نیکی اور بدی کے روپ حضرت انسان کے بدلتے بہروپ جرم کی لا تعداد قہنیاں لیکن پروگرام صرف ایک جیو ایف آئی آر ہر جرم کی پاسٹ انفارمیشن ریپورٹ کراچی کے حوالے سے پنچ لائن یہ ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا اور ٹیگ لائن یہ ہے کہ کراچی کے ریجسٹرڈ شہریوں پر بے شمار غیر ریجسٹرڈ رکشے چھوڑ دیئے گا اس خرابی میں کچھ کردار اس بیس سالہ ہنگامہ آرائی کا ہے جس میں ہزاروں گاڑیاں جلا دیتے ہیں اور کچھ ان غیر قانونی رکشوں کا جنہوں نے ٹرانسپورٹرز کا دھندہ ایسا چوپٹ کیا ہے کہ انہوں نے بڑی گاڑیاں سٹڑکوں پر لانا اور مزید سرمایہ لگانا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے میں صوبائی حکومت نے دو سو بسیں چلانے کا اعلان کیا دس عرب روپے کا یہ منصوبہ سننے میں تو بہت اچھا ہے مگر ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کا حال بھی گرین بس سروز جیسا نہ ہو کیونکہ سرکاری منصوبوں کا پائدہ عوام سے زیادہ خواست کو ہوتا ہے یہ پنڈ دادن خان میں شکارپور کے مناظر نہیں مہی کراچی ہے جسے سادہ اور بے خبر لوگ میٹرپولٹن اور کاسموپولٹن شہر کہتے ہیں حالانکہ جس شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہ ہو اور لینڈ مارکیاں جب اور جہاں چاہے کو یہ ٹاؤن بنا کر لوگوں کو پسانا شروع کر دے جہاں قانون کے بجائے جرائم کا سکتہ چلتا ہو اور سال کے بیشتر دن ہنگاموں، مارکات، ہرکالوں اور احتجاجی دھرنوں میں گزرکنے ہو جہاں میوپولٹی کے نلکوں سے گٹر کا پانی آتا ہو اور سیوڈیچ کا پانی گٹر لائن کے بجائے گھروں میں رہتا اور سڑکوں پر بہتا ہو اور دو کروڑ آبادی کے بہوجود جس شہر میں ماس ٹانڈری سسٹم تک نہ ہو اسے میٹروپولٹن کہا جائے تو ان بینل اقوامی شہروں کی ہاسی چھوٹ جاتی ہے جو واقعی میٹروپولٹن ہیں دیکھ لیے اصلی تے وڈے شہر چلیا باپس آجائیے پاکستان کے سب سے بڑے گاؤں کراسی جو ایک صدی پہلے بہت صاف سترہ بہت پرسکون اور بہت ارگنائز تھا مگر آج بات ہوگی کراچی کے ٹریفک سسٹم کی جو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ففاقی حکومت کو اس کا احساس ہے لہٰذا اقتدار میں آتے ہی اس کی طرف سے نئی بہتر نے پرانی شراب پیشتی گئی جس پر سبائی حکومت نے بھی فوری بتایا کہ وہ بھی مدھوش نہیں ہے کراچی میں اللہ نے چاہا تو ایک انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بنائے گی انشاءاللہ جائے کراچی میں میٹرو بس سسٹم کا فوری طور پر قیام عمل میں لائے جائے گا اس کے لئے تمام وسائل تمام قابل سے بروکار لائے جائے کراچی میں ہم صلاحیت رکھتے ہیں کہ کراچی میں ہم بس سے اس سے زیادہ ٹرین چلا سکتے ہیں کراچی میں ہر روز چھپن لاکھ افراد کو گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر پہنچانے کا زیادہ تر بوجھ بسوں کوچوں اور ویگنوں پر تھا سال دو ہزار تک کراچی میں ان کی تعداد بیس ہزار تھی جو گھٹ کر بارہ ہزار تک آ چکی تبکہ خرچہ ہے اس سال کے آخر تک یہ مزید کم ہو کر دس ہزار تک رہ جائیں گی ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق بسیں اور کوچیں ابو تو آتی نہیں اور آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے اور چھتوں تک مسافے بیٹھانے کے لیے صرف سترہ کلومیٹر کی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں گویا یہ غیر محفوظ گاڑیاں غیر معاملی تاخیر اور تکلیف کا ایک مکمل پیکج ہیں مگر شہریوں کے پاس ان کا متبادل کوئی نہیں دو چیزیں ایک تو ٹرافک انجشن ہے اور ایک یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پبلک سرویس بسز جو ہیں وہ بہت عرصے سے ٹرانسپورٹر نہیں لے کر آ رہے ہیں وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فیزبل نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائیوٹلی جو آدمی انویسمنٹ کرتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز سے اس کو ریٹرین ملے گا تو وہ لے کر آتے ہیں دوسرا سینجی کے بھی معاملات معلوم ہے گیس کی شورٹیجز آ گئیں گے تیسرا یہ ہے کہ شاید انہوں نے کوئی اور زیادہ منافع وقش کاروبار دیکھ لیا ہو پرانسپورٹرز نے کوئی نیا دھندہ نہیں رونڈا بلکہ ان کا پرانا کاروبار چینگچی اور چھے سے بارہ سیچر رکشوں نے برباد کر دیا ہے اور اب وہ اپنی لاکھوں کی گاڑیاں کولیوں کے مول سکریپ میں فروغ کر رہے ہیں دوسری طرف بڑی گاڑیوں کی جگہ لینے والے رکشے ہیں جنہوں نے ایک طرف ٹرافک کا نظام برباد کیا تو دوسری طرف چہری بھی ان سے مطمئن نہیں ہم تو یہ مطالبات کرنا چاہتے ہیں بھائی ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں سکول جاتے ہیں یونیورسٹری جاتے ہیں اور بہت سی جگہ کاموں پر یہاں پر لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت سستی سی ہے کسی سواری تھی ورنہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کو یہ رکشے میں اس میں اس میں آپ خوش سوچیں کہ اس میں رکشوں کے لیے یہاں پر افورڈ نہیں کر سکتے یہ لوگ بہت مشکلات ہے رکشے والے جو ہے نانگر چرنگی تک چالیس روپے لے لیتے ہیں کرایا اور گرین بس پہ ہم دس روپے دیتے تھے کرایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول دوست سی این جی گرین بسیں شہریوں کے لیے بڑی سہولت تھی یہاں ہم آپ کو یاد بلاتے چلیں کہ گرین بس پروجیکٹ سال دو ہزار آٹھ میں سابق شیری ناظیم مصطفیٰ کمال کے دور میں شروع ہوا اس کے تحت کراچی کے مختلف روٹس پر پچھتر گرین بسیں چلائی گئیں جن پر تین تیس کروڑ روپے لاغت آئی آگے چل کر نامعلوم وجوہات کی بینہ پر یہ منصوبہ ناکام اور تین سی کے کروڑ روپے دوگ گئے رہی گرین بسیں تو وہ سڑکوں پر چلنے کے بجائے دیپوز میں گھڑی اپنی واقعات کے چوری ہونے کا انتظار کر رہی ہے بڑا اچھا انیشیٹ اپتا سیٹی گورنمنٹ کا وہ نہیں پتہ نہیں کیوں کیوں کیا وجہ ہوئی بجیت اس کی تحصیم معلوم نہیں ہے خوشی کے بات یہ ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کے لیے جاپان انٹرنیشن کوپریشن ایجنسی نے جو سفارشات تیار کی تھی ایڈمنسٹریٹر کراچی نے انہیں منظور کر لیا ہے سفارشات میں ٹرافک کے موجودہ خوانیوں کو ناکافی خرار دیتے ہو وہ نئی خارون سازی پر بھی زور دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کے لیے معاستر پلان میں تین منصوبے بھی تجریز کیے گئے ہیں گورنمنٹ کا اس دفعہ پلان ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر پبلک مومنٹ کے اندر کمی قدور کرنے کے لیے پرابلمم اس کا سالو کرنے کے لیے چیف منصر صاحب نے ایک کئی سو بسز کراچی شہر میں لانے کا ایک منصوبہ دیا ہے جو منظوری کے مراحل میں ہے بہتر اچھی کالٹی کی ٹرانسپورٹ میں ہی آئے گی کیونکہ ٹوٹلی پبلک سیکٹر میں چلانے کے بجائے پرابیٹ سیکٹر کا انٹریسٹ بھی ہوگا تو اس کی مینجمنٹ اور رننگ بہتر ہو جائے گی کراچی چواہر پر اتحاد کے مطابق انیس سو تیرانوے سے اب تک کراچی میں پچیس سو بڑی بسیں پندرہ سو مینی بسیں اور ایک ہزار کوچس نظر آتش کی گئیں یہ اربو روپیٹا نقصان تھا اگر حکومت کی جانب سے خاطر خور تلاقی نکی گئی جس کے بعد اس ٹرانسپورٹرز نے شہر میں سرمایہ کاری ہی ترک کر دی چلاو گھیراو اور ہنگامہ آرائی کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کے بیشتر علاقوں میں بڑی مصافر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی جبکہ شہر کے تیس فیصد علاقے ایسے بھی ہیں جہاں رات دس بجے کے بعد بسیں اور کوچس بلکل ہی بند ہو جاتی ہیں اس طور پیان میں شہریوں کے پاس اس کے سیوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ مہنگے اور غیر محفوظ رکشوں میں سفر کریں جیو ایف آئی آر کے لیے کیاملہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر شاید اسماعیل کے ساتھ سیدتہ عزدین کراچی جالی نمبر پلیٹ لگی گاڑیوں کا معاملہ صرف کراچی تک محدود نہیں پشاور تو اس معاملے میں کراچی سے کئی ہاتھ آگئے ہیں شہر کی سڑکوں پر روزانہ تیس لاکھ گاڑیاں گھومتی نظر آتی ہیں اور سرکاری ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس میں سے صرف چار لاکھ ریجسٹرڈ ہیں یعنی چھبیس لاکھ گاڑیاں بغیر ریجسٹریشن اور جالی نمبر پلیٹ کے شہر کی سڑکوں پر گھومتی رہتی ہیں اور ان میں سے ہی کئی موت کا سامان بھی بن رہے ہیں یعنی بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ میں مجرم ایسی ہی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور اس غزبناک کہانی کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایسی گاڑیاں سرکاری افسران اور منتخب نمائندوں کے بھی استعمال میں ہیں اسے کہتے ہیں اندھیر نگری چھوپٹ واج غیر سرکاری سروے کے مطابق پشاور کی ایک سو کلومیٹر شہراؤں پر روزانہ تین میلین سے زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں تہاں میک میں ایکسائز کے پاس صرف چار لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں بشمول بسیں ریجسٹرڈ ہیں غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں کی بھرمار ٹریفک مسائل میں اضافے کے ساتھ دشتگردی اور ٹارگٹ کلنگز کے واقعات میں اضافے کا بھی سبب بن رہی ہیں کیونکہ جہاں نئے سال کے پہلے مہینے میں دس سے زیادہ ٹارگٹ کلنگز کے واقعات ہوئے وہی ان تمام واقعات میں بغیر نمر پلیٹ موڈر سیکلیں استعمال ہوئیں جبکہ دشتگردی کے کئی ایک دیگر واقعات بشمول کار بم دھماکوں میں دیگر صوبہ سے چوری ہونے والی گاڑیاں استعمال کی گئیں دوسری طرف پولیس اور متعلقہ محکمہ کو ہوش آیا تو نان ریجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف منظم آپریشن شروع کیا گیا جس کے لیے موبائل سیمز اور کمپیٹرائز ڈیٹا کی مدد لی گئی پورے صوبہ خبر پختونخواہ کا اور پنجاب کا اور اسلام آباد کا ڈیٹا جو ہے ہم نے ایک موبائل سیمز کے اوپر ہم نے یہ کیا ہوا ہے جس میں ہم نے جگہ جگہ سنیپ چیکنگ ٹیمز ہیں ہماری جو سرپرائز ناکابندی کر کے ان گاڑیوں کو چیک کرتی ہیں اس ماہ کے درمیان ہم نے پانچ ہزار دو سو دو ان گاڑیوں کو چیک کیا وہیکل ویریفیکیشن سیمز کے ذریعے اس درد بھری کہانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ صوبے کی زیادہ تر تھانوں کے ایسے چوز اور ایسائی چوری یا سمگلنگ کیسز میں پکڑی گئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ان افسران کی گاڑیوں پر نمبر پلیٹس لگی نظر نہیں آتی لیکن دوسری طرف کئی وکلا بیوروکریٹس اور اپنے صوبائی اسمبلی بھی سبرداری کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں بلکل پلیس کی گاڑیاں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ریجسٹرڈ ہونی چاہیے ہیں آفیشل وہیکلز ان کا استعمال ضروری قرار دیئے لیکن ابھی جو دہشتگردی کے واقعات ہیں اور اس میں پلیس افسران اور پلیس آفیشلز کو نشانہ بنایا گیا تو بعض اوقات پرائیویٹ گاڑی کا استعمال اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ کوئی آئی ڈی اس کو اوورٹ کرنے کے لیے یا آسان نشانہ بننے سے بچانے کے لیے وہ پرائیویٹ گاڑیوں پر استعمال کر لیتے ہیں اس نے بعض اوقات اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ چورے کی گاڑیوں ہوتے ہیں جو دوسری جگہ پہ ان کی اگینسٹ ایف ایر درج ہوئی ہوتی ہیں اور کوٹ کیسز وہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ جب ہمیں سیز کر لیتے ہیں بندے پکڑ لیتے ہیں باقاعدہ طور پہ انہیں پھر ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں اور دیگر فارمینسز پولیس آتھارٹیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر ان کا اس گاڑی کے اگینسٹ یا ایکلیم ہے تو وہ ہم سے یہاں پہ آکے دیو پروسس فالو کرنے کے بعد وہ ریٹریو بھی کر سکتے اور ہم سے لے جا سکتے سرکاری ذرائع کے مطابق محق میں ایکسائز اینٹ ایکسیشن کے ہاتھوں زب کی گئیں سو سے زیادہ گاڑیاں باہثر افراد کے زیرے استعمال ہیں اور وہ گاڑیاں واپس کرنے میں پسو پیش سے کام لے رہے ہیں ستر سے زیادہ گاڑیاں آلہ افسران کو سپرداری پر دی گئی ہیں محق میں ایکسائز اینٹ ایکسیشن عملے کے زیرے استعمال بھی کئی گاڑیاں ہیں اور ان گاڑیاں کی واپسی کے لیے متعدد خطوط بھی بیجے جا چکی ہیں جس پر اب تک کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہو سکا ہے نان کسٹرم پیڑ اور چوری کی گاڑیوں کے خلاف مہم جہاں انتہائی اہم ہے وہیں شہریوں کا مطالبہ ہے یہ چوری کی گاڑیاں استعمال کرنے والے منتخل نمائندوں اور پولیس کے خلاف بھی کروائی کی جائے جی ایف ای آر کے لیے کیم ایمن یاور عباس اور تاریخ علی کے ساتھ عادل پرویس پشاور کراچی اگر ایک طرف جرائم پیشہ افراد کا گھڑ بن چکا ہے تو دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی قانون کی دھجیں اڑانے میں کسی سے کم نہیں ہیں اور اس کی ایک مثال ہے محق میں پولیس جس نے سال دوہزار ساتھ کے بعد ایک بھی گاڑی بزیسٹر نہیں کرائی اور اس کی تین ہزار سے زائد گاڑیاں جالی نمبر پریٹ لگا کر شہر کی سڑکوں پر گھومتی نظر آتے ہیں اس جالی اور غیر قانونی عمل پر اگر شہری پریشان ہیں تو محکمہ ٹس سے مستت نہیں اگر ایک طرف پولیس والے اس غیر قانونی عمل میں شامل ہیں تو دوسری طرف ان کے رشتے دار بھی ان گاڑیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں اور ایسے میں اگر سیٹیزن آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ پولیس کے غیر ذمہ داران اور غیر قانونی کام کا فائدہ مجرموں کا ہو رہا ہے تو غلط نہیں کہتی بڑا سیریس ایشو ہے لیکن ہم نے سوچا کہ گاڑیوں کا جو ایشو ہے وہ ڈوئیبل ہے تو اس پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ملکے اس کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں مجرموں سے پریشان چہریوں کے دکھ درد کو سمجھنے والے اس شخص کا نام حاجی نازم ہے جو جالی اور بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں کو قانون کے دائرے میں لانے کا خواہش مند ہے اس کام کے لیے اس نے وقتاً فوقتاً اکام کو درخواستے بھی دیں کہ اگر کرمنلز پر قابو پانا ہے تو ان کے زیر استعمال اشیاء پر نظر رکھنا ضروری ہے اور ان کی اس کوشش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ خود پولس اہلکاروں کی گاڑیاں بشمول کاریں اور موٹر سائیکلیں دیزسٹرڈ ہی نہیں ہمیں جو انفرمیشن ابھی تک ملی ہیں کمپیوٹرائز ڈیٹا میں تقریباً چودہ ہزار گاڑی ہیں تین چار میٹنگ چلی ہیں اس میں ہمیں میں بڑا فرنکلی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بے اوکو بنائے یہ انفرمیشن اس میں ہمیں کنسیل ہو رہی ہے ہمارے سے کھل کے باتیں نہیں ہو رہی ہیں محکمہ ایکسائز ان ٹیکسیشن نے ترکاری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے خصوصی انتظامات تو کر رکھے ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ادارے رکم نہیں دیتے اور وہ خطوط ارسال کرنے کے ساتھ یاد دیہانی کراتے رہتے ہیں لیکن معاملہ ڈھاک کے تین پات کے آگے بڑھتا ہی نہیں سند پولیس کے جو ایشوز ہیں وہ دو طرح کے ایشوز ایک تو وہ گاڑیاں ہیں جو ہمارے پاس الریڈی ڈیٹا میں ہمارے پاس پڑی ہوئی جو آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ ایک الہیدہ کیس ہے کچھ سند پولیس کی گاڑیاں کئی سالوں سے وہ خرید رہے ہیں فنس نہ ہونے کے وجہ سے وہ ریجسٹر نہیں کروا رہے ہیں ریجسٹریشن فیز کا معاملہ کئی بار اٹھایا گیا اور مسئلے کے حلقے لیے چیف سیکرٹری سند سے بھی بات کی گئی لیکن اس مرحلے میں بھی بات نہیں بن سکی جبکہ سرکاری دستاویش کے مطابق جن گاڑیوں پر جالی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہیں ان میں تین ہزار دو سو بارہ فور ویل آٹھ سو چھبیس موٹر سائیکلوں سمیت جیگر گاڑیاں شامل ہیں ریجسٹریشن کے مد میں ہمارے پیسے بنتے ہیں فور ویل گاڑیاں جو ہیں تین ہزار دو سو تیرہ ان کے طرف اکتالیس کروڑ سولہ لاکھ تراسی ہزار دو سو تیرہ روپے کا ڈیمانڈ بنتا ہے جبکہ آٹھ سو چھبیس موٹر سائیکلوں گا ان کے طرف ریجسٹریشن کے جو پیسے ہمارے بن رہے ہیں ایکسائز انٹیل سیشن ڈپارڈمنٹ کے یہ رقم تو وہ تھی جو غیر ریجسٹریشن کی مد میں ادا کی جانی ہے ریجسٹریشن کی مد میں بھی محکمہ پولس نے ایکسائز انٹیل سیشن کو تین کروڑ چھتیس لاکھ سیتالیس ہزار آٹھ سو اکیس روپے ادا کرنے ہیں جبکہ اسی دوران کے انکشاب بھی سامنے آیا کہ سیکڑوں غیر ریجسٹریشن گاڑیوں کو فروغ کیا جا چکا ہے کہنا ہے کہ کچھ گاڑیاں انہوں نے آوکشن کر دی کچھ گاڑیاں ان کے استعمال میں اب نہیں رہیں کچھ تباہ ہو گئی کچھ برباد ہو گئی تو اس کو بھی ہم ریکٹی پائیو کر رہے ہیں انہوں نے بھی فینانس ڈپارٹمنٹ کو ایک سمری بھیجی ہے گاڑیاں گورنمنٹ نے پچھتی دو گورنمنٹ نے بہت زیادہ دیں ٹیکس کے حوالے سے ہمیں یہ پرابلم تھا کہ ہم پرینی کر پارے فینانس سیکٹری سے ہوکے چیل سیکٹری سے سی ایم صاحب کے پاس منظوری کری جئے ہیں درائے کا کہنا ہے کہ نئی خریدی گئی گاڑیوں پر پرانی یا پھر استعمال شدہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ لگائی جاتی ہیں اور پولیس افسران ایک ہی نمبر پلیٹ اپنی دوسری گاڑیوں پر بھی لگا دیتے ہیں حالانکہ قانون کے مطابق اپلائیڈ فور ریجسٹریشن سمیت بے ایک وقت دو گاڑیوں میں ایک نمبر پلیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ٹیم ہم نے اپنے ڈیڈیکیٹر اپس نانوہ لگائیں اور جو ڈائریکٹر ایکسائز ہیں ان کے ساتھ ملکے وہ فیجیکلی ہر چیز کو چیک بھی کر رہے ہیں اور اس ڈیٹا کو کمپائل کر رہے ہیں کرائم ہوتا ہے اور خاص طور پر ٹیررزم یہ جو نمبر پلیٹ استعمال ہوتی ہیں گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ استعمال ہوتی ہیں پولیس کی نمبر پلیٹ استعمال ہوتی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ ہم لوگ جتنا اس میں انٹریس لے رہے ہیں ہمیں وہ ریسپانس نہ تو گورنمنٹ کے محکمے سے مل رہا ہے نہ پولیس سے مل رہا ہے سسٹم موجود ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ انٹینشنلی کبھا کرتے ہیں تاکہ اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ آ جائے سسٹم کی خرابی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو صرف محکمے پولیس کی گاریوں کی نمبر پلیٹس تک محدود نہیں بلکہ یہی مسئلے کی وہ جڑھ ہے جسے اداروں میں موجود خرابیاں دور نہیں ہو رہی اور یہ معاملہ جہاں آلہ حکومتی عدداران کو جاگ جانے کی دستک دیتا ہے وہیں ریاست کی ذمہ داریوں پر بھی سوالیاں نشان ہے شہری جالی نمبر پلیٹ لگی گاریوں کی سڑکوں پر موجود کی سے انتہائی پریشان نظر آتے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ عام افراد ہوں یا پھر پولیس اہلکار سانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے جیو ایف آئی آر کے لیے کامرمین علی سجاد کے ساتھ سید تاج الدین کراچی جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن ریپورٹ صرف جیو ایف آئی آر میں جاننا چاہتے ہیں کہاں کیا جرم ہوا ہے تو دیکھتے رہیے جیو ایف آئی آر